نرسنگ گوٹالا انڈین نرسنگ کانسل کے ایکٹ کے تحت جو نیم تھے وہ نیم کو بدل دیئے گا انیس سو تیوتر میں نیم بنے قانون بنا عدینیم بنا دو جار اٹھارہ میں اس کے نیم بنے دو جار بیس اکیس میں سب سے زیادہ کالیج کی پرمیشن دی گئی دو سو گنیس کالیج اچانک اسی کیا باڑھ آگئے گی دو جار گنیس بچ تک چار سو اٹھیاسی کالیج تھے وہ سیدھے چھے سو ستر کالیج ہو گئے نیوموں میں جس پرکار سے ہیر پیر کی جاری تھی اس کے کارن کالیج کی سنکیہ بڑھتی گئی اب رہی بات جو کانسل کا ایکٹ تھا دھارہ چار میں اس پر پراؤدان تھے کہ اس کا گٹھن ہونا چاہیے نیوم انوسار گٹھن ہوا لیکن کیا الیکٹڈ جو لوگ تھے وہ لوگ اس کمیٹی میں کانسل میں رہے کیوں چار عدیگاری چلا رہے تھے کیوں منطری چلا رہا تھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں عددہ جی آپ کے مادیام سے اس دے ایکٹ میں کلیر لکھا تھا کہ ٹو سیسٹر ٹوٹر آف اسکول نرسنگ آف مدپردیش نومنتیٹ با ستیٹ گورنمنٹ آف روٹیشن ون نرس ایلیکٹڈ بایدہ مدپردیش برانچ آف ترینڈ نرس ایسوشن آف امانکس دا ریسٹرڈ نرس ریسٹرڈ نرس ریسٹرڈ مدپردیش ثری نرس ایلیکٹڈ بای ریسٹرڈ نرسے ایسوشن آف ایلیکٹڈ بایدہ مدپردیش برانچ آف ترینڈ نرس ایسوشن فام امانکس دیمسیل فاپ ون شیل بی مل نرس ون میڈوائیب ایلیکٹڈ بی ریسٹرڈ ہونا چاہیے شارٹ میں کہتا ہوں ون آکسلیری نرس ویڈ میڈوائیب ایلیکٹڈ بای ریسٹرڈ ہونا چاہیے ون ہیلتھ ویزیٹر ایلیکٹڈ ہونا چاہیے ون میڈوائیب ایلیکٹڈ بای ریٹ کراس سوسائیٹی ہونا چاہیے ادھر جی آپ کی جانکاری کے لیے اس میں دھارہ چھے کے اندر اسپس لکھا ہے ایلیکٹڈ انڈر کلاس ایج آئی جے کے سب سیکشن ون اوپ سیکشن فور سیل بی کنڈیٹڈ بای دا کونسیل انڈر کلاس جی ون ان ون ان ایم سب سیکشن سیکشن شیل بی کنڈیٹڈ بای تو آپ نے الیکشن ہی نہیں کرائے تو کیوں نہیں کرائے الیکشن آپ کو ادھگار نہیں ہے کونسیل چلانے کا آپ چاہتے تھے ہمارے ہاتھ میں رہے کونسیل کا کنٹرول اوے دروپ سے لیا گیا کیسے لیا گیا اس ادھینیم کی دھارہ اکتیس میں اسپس لکھا ہے جب سرکار کو یہ پرتیت ہوتا ہے کہ نرسنگ کونسیل اپنے ادائیت کو پورن کرنے میں وفل رہی ہے کونسیل نے اپنی شکتیوں کا دروپیو کیا ہے اسی سمیں انہی پرستیتوں میں کونسیل کو وگڑیت کر راج شاہشن سبھی نینتر اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے کونسیل بنی نہیں بنی تو چنیندہ ادھگاریوں کی الیکٹیٹ لوگ نہیں رہے گھوٹالہ ہوا نہیں کونسیل میں پھر کیسے سرکار نے ٹیک اور کر لی پاور یہ سب سے بڑا مہتپون پرسن ہے کہ جس دھارہ اکتیس کے اندر سرکار اسی استیتیوں میں کر سکتی تھی جب کونسیل میں کوئی گھوٹالہ ہو تو ہمارے صدقالی منطری وصوات سارنگ انہی کے عادے سے انہوں نے کیسے پکاہ سے ٹیک اور کیے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سنجنی طرح سے کس پرکار سے ادھگاروں کو آپ نے لیا اپنے ہاتھ میں اس کونسیل کو بننے نہیں دیا اور جو کونسیل کا بجڈ تھا دو سو تین سو کروڑ روپے جو آیا ہے اس بجڈ کا کیا لوں ہیر پھیر کیا وہ ایک الگ مشہ ہے